یاسمن ککنگ کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کے بٹن کے اوپر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری کوئی بھی لیٹس ویڈیو آپ سے مسنا ہو آج میں بنا رہی ہوں دیکھ سٹائل چکن کیمہ اگر آپ کو اس کی رسیپی انگلیش میریٹرن چاہیے تو دسکرپشن باکس میں مل جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کو میرا فیس بک پہ جوئن کرنا ہے اس کا لنک بھی آپ کو دسکرپشن باکس میں مل جائے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگتی ہے انہیں لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلیے یہ بناتے ہیں چکن کیمہ اور بتاتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہوگی اور اس کو ہم کیسے بنائیں گے سب سے پہلے یہ چکن کا کیمہ میں نے لے لیا آدھا کلو تو تقریباً ڈیڑھ گلاس پانے ڈال کے میں نے اس کو رکھا ہے گلنے کے لیے ابھی اس کے اندر دوسری چیزیں شامل کروں گی تو اس میں ہیں چار بڑے سائز کے پیاس چار بڑے سائز کے ٹماتر دس جوے لسن کے تو یہ چیزیں اس کے اندر ڈالی ہیں میں نے اور اس کے بعد پھر مسالے وغیرہ شامل کریں گے نمک ڈالے اپنے ٹیس کے مطابق اور اس کو آپ نے جو گلنے کے لیے رکھتے ہیں مسالے وغیرہ ڈالنے کے پاتھ جو پسے مسالے ہیں وہ ابھی ہم اس میں شامل کریں گے جو ثابت مسالے ہیں وہ ذرا دیر کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے تو چکن کا کیمہ بہت جلتی گل جائے گا اس کو گلنے میں بہتنا ٹائم نہیں لگے گا بہت مزے کا بنتا ہے بالکل ایسے ٹیسٹ آتا ہے جیسے دیکھ سٹائل کیمہ جیسے ہم شادیوں وغیرہ میں کھاتے تھے بچپن میں یاد ہے مجھے تو مٹر کیمہ کھایا کرتے تھے ہم لوگ تو اس طرح کر کے مکس کیا اس کو میں نے اور رکھ دیا گلنے کے لئے تو یہ اس کو ابھی دو بوئل آ چکے ہیں اور میں آپ کو دکھانا چاہی تھی یہ کچھ اس طرح سے نظر آ رہا ہے تو آپ نے اس کی ہٹ سلو کر کے اس کو رکھ دینا ہے پکنے کے لئے جب آپ دیکھیں کہ کیمہ گل چکا ہے پھر آپ نے کوئی گھوٹی لینی ہے تو اس کے ساتھ اس کو گھوٹنا ہے کیونکہ جو شادیوں پہ ہم کیمہ کھاتے ہیں وہ پروپر دانے دا کیمہ ہوتا ہے تو اس طرح آپ نے اس کو گھوٹنا ہے اور جو اس کے اندر لسن ٹیماتر پیاز سب جو گل چکے ہیں وہ گھوٹ جائیں گے اس کے اندر پل گھوٹ پر ایک گریوی ٹائپ بن جائے گا تو جیسے جیسے اس کا پانی ڈرائ ہوتا جائے گا آپ اس کو گھوٹتے رہیے کوئی اس کے اندر پیاز یا ٹیماتر لسن ثابت نظر نہیں آنا چاہیے اتنا آپ نے اس کو گھوٹنا ہے اس کے علاوہ اور ڈیفنڈ ڈیفنڈ ورائٹی میں کیمہ کی ریسیپی کے لنک آپ کو ڈیسکرپشن باکس میں مل جائیں گے وہاں دیکھ لیجئے گا اگر آپ ٹرائے کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کر دیں پلیس اور کمنٹس کر دیجئے گا تو اس طرح کر کے کافی دیر تک میں نے اس کو گھوٹا ہے تو ابھی یہ جو سارے ثابت مسالے ہیں یہ میں نے دارل کر رکھی ہیں پین میں اور اس میں شامل کر دیں گے ہم تیل اور تیل ڈالنے کے بعد اس کو گرم ہونے دیں گے تو اس طرح اس کو اچھے سے آپ نے پانی اس کا ڈرائی کر لینا ہے بھوننے سے پہلے جب یہ پانی بلکل کمپلیٹ ڈرائی ہو جائے گا پھر آپ نے یہ تیل جو ہے اس کے اندر شامل کرنا ہے پروپر گرم کھولتا ہوا تیل ہونا چاہیے اس میں مسالے اچھی طرح پکے ہوں تاکہ مسالوں کا سارا جو خوشبو ہے وہ تیل کے اندر نکل آئے تو اچھی طرح اس کو پکنے دیتے ہیں اور یہ دیکھئے اس طرح یہ اولموسٹ اس کا پانی ڈرائی ہونے پہ آ گیا ہے اس کے علاوہ اس میں آپ اپنی پسند کا کوئی سبھی مسالہ شامل کر سکتے ہیں جیسے کورما مسالہ ریڈی میٹ ملتا ہے بازار سے یا بھونہ مسالہ ملتا ہے تو آپ اس میں سے کوئی سبھی مسالہ شامل کر سکتے ہیں ایک چمچ بھر کے تو اب میں نے اس میں مٹر ڈال دی ہے اگر آپ کے پاس فریش ہوں تو فریش ڈالیں میرے پاس نہیں تھے فروزن میں نے اس میں ڈالے ہیں تو ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا پکایا میں نے تو ابھی جو ہے نا ہم اس میں یہ تیل ڈال دیں گے تیل ڈالیں گے اور اس کیمے کو ہم نے اتنا بھوننا ہے تقریبا ہائی ہیٹ پہ رکھ کے دس سے پندرہ منٹ کے لیے آپ نے بھوننا ہے اس کے ساتھ اس کا کلر بھی چینج ہوگا اور جو تیل ہم نے اس میں مسالہ ملتا ڈالا ہے اس کا بہت اچھا روما اس کے اندر آئے گا تو اس طرح کر کے اچھے سے ہم نے اس کو بھونتے رہنا ہے دس سے پندرہ منٹ تک ابھی تھوڑا اس میں پانی ہے کیونکہ میں انہیں مٹر بھی فروزن ڈالے تھے تو اب اس میں شامل کریں گے سبز مرچی ہے جولین کٹ کٹی ہوئی ادرک ہے اس کے ساتھ سبز تھنیا تو یہ جب آدھا بھون جائے آدھا ٹائم رہ جائے تو اس ٹائم آپ یہ شامل کیجئے گا اس کا بہت اچھا روما آتا ہے ادرک کا پیاس کا سوری ادرک کا اور دھنیے کا کلر دیکھیں کتنا پیارا اس کا آتا جا رہا ہے تو جتنا آپ زیادہ اس کو بھونوں گے اتنا اچھا اس کا کلر آئے گا کیونکہ یہ کیمہ وائٹ ہوتا ہے تو وائٹ وائٹ لگتا ہے جیسے آپ اس کو زیادہ بھونتے جاؤ گے تو اس کا کلر چینج ہوتا جائے گا تو میں نے اس کو لگا تر پندرہ منٹ ہائی ہیٹ پر رہ کے بھوننا ہے تب جائے کہ اس کا اس طرح سا کلر آیا ہے تو اب آپ دیکھ لیں کہ کیمہ بھونتا جا رہا ہے بھونتا جا رہا ہے اور میں نے تھوڑی سی گریوی رکھنی ہے اس کے اندر تو جب یہ اچھی طرح بھون جائے گا تو میں تھوڑا سا پانی اس میں تقریباً آدھا گلاس جتنا ڈالوں گی ڈالنے کے بعد پھر اس کو پکنے کے لیے رکھوں گی تین سے چار منٹ کے لیے تو آپ دیکھیں اچھی طرح بھون چکا ہے کیمہ اب بھونتا ہوا لگ بھی رہا ہے دیکھ بھی رہا ہے تو اس میں پانی ڈال دیا ہے میں نے آدھا گلاس جتنا ہے اب اس کو پکنے دوں گی دو سے تین منٹ کے لیے تو پھر جب یہ پک جائے گا پھر میں آپ کو سرف کر کے اس کا فائنل لکھ دکھاؤں گی تو یہ رہا جی دیکھ سٹائل کیمہ مٹر کا فائنل لکھ امید کرتی ہوں ریسی پی اچھی لگے گی لائک ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو اپنی فیملی فرنڈ سب کے ساتھ شیئر کریں ان کو بولیں چینل کو لائک سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں انشاءاللہ ملوں گی آپ سے تب تک کے لیے دعاوں میں بہت سارا یاد رکھئے اور اپنا بہت سارا حیال رکھئے اللہ حافظ